پہلی بات تو میں ہریانہ سے ہوں تو میں راز کلا مجھ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہاں میرے کافی سمکالی ہیں میرے جونئر میرے سینئر بہت ہیں ربی مہون جی ہمارے سینئر ہیں کافی سالوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں تو بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں اس کے بعد میں اس ناٹک میں اس فیسٹیول میں پہلی بار اس کا حصہ نہیں ملتا درشک میں بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اس سے پہلے میں تین سال سے اس فیسٹیول کا درشک رہا ہوں اور مجھے سرپرائز ہوا ملا مجھے کہ اس فیسٹیول میں نومے فیسٹیول میں مجھے یہاں ایک ناٹک کی پرستودی کرنے کا موقع ملا تو یہاں کے جو کلاکار ان کی مینجمنٹ سارے کلاکار ہی مینج کرتے ہیں وہ ناٹک بھی کرتے ہیں اتنی پاور فو دھی وہ چیز کہ دیکھ کے اتنا مزا ہے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے راست کلا منچ میں نئے بچے آ رہے ہیں ان کو موقع ملتا ہے دلی نہیں بھاگنا کرتا مومے ہی نہیں بھاگنا کرتا راست کلا منچ میں چلو وہاں میں ان کو رہنے کی رجگیں ملتی ہے کھانے کے بیڈیا بھی ملتا ہے پیسے بھی ملتے ہیں ہریانا جیسے شہر میں ناٹک کرنے کی بگنین میں ایک ٹائم کے بعد آپ ارن کرنے لگ جاتے ہیں ناٹک سے بلکل شروعات میں بھی آپ ارن کر سکتے ہیں وہ راست کلا منچ پوسیبل کر رہا ہے اور یہ بڑی باہت ہے بہت بڑی باہت ہے اس کا ٹیکنیکل ہی نمچوڑ رہی ہیں تو جو کلا اور سنسکرتی ہے وہ صرف کلا کار سے نہیں ہے وہ بلکہ عام جو آڈینس ہے جو بالکل عام آدمی ہے جن کو ناٹک کے بارے میں یا کلا کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے ان کے شہر میں اس طرح کے فیسٹیول اوڈینایٹ ہونا اس کے بعد ان کو دیکھنے کا موقع ملنا اسے روگرو ہونا تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز کچھ ہے سوسائیلی میکر استطف رکھتی ہے تو اس میں کریئر بھی کھوچنے لگے ہیں آج کل کے جو لڑکے ہیں پہلے نہیں پتا ہوتا تھا وہ صرف اور صرف ان فیسٹیول کی وجہ سے ہے جو ہریانہ بھر میں پچھلے دنوں سامجیتی ختم ہوئی ہے پورے ہریانہ میں تین تین دن کے فیسٹیول سبھی گھاؤں میں نوکر ناٹک سب اس بیراسکال آنچ کا بھی یوگدان تھا اس میں میرا بھی یوگدان رہا ہے میں نے بھی ایک تھیئٹر فیسٹیول اورگینایچ کیا تھا تو وہاں پہ مجھے بہت عام لوگ جنہوں نے کبھی ناٹک نہیں دیکھا وہ مجھے ملے ان لوگوں نے کس چیز کو جانا تو مجھے بولا گیا کہ آپ جلدی ہی دوبارہ بھی کروانا تو کلاکار اور عام آدمی جب ملتے ہیں اور ان کو جھوڑنے کیا جو کام سرکار ان فیسٹیول کے دوبارہ جو کرتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے وہ کلاک سبسکرتی کو ہمیشہ آگے لکی جائے ہمیں پہلے گورنمنٹ سے بھی چیز ہوتی ہے کہ لینا ہوتا ہے ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پروبلم ہوتی ہے جتنا ہم چاہتے ہیں ہم ناٹک تیار کرتے ہیں اس کا منچن نہیں ہوگا تو ہمارا جن کرچ نہیں چلے گا ہمارا پریبان نہیں چلے گا ہمیں لگاتار اس کے منچن چاہیے مہینے میں تین بار یا چار بار ایک سسٹم بنایا جائے اگر سرکار ایسا کر سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ بہت ایسی ہے ایک سسٹم اس طرح کا بنایا جائے جو بڑے فیسٹیوال ہوتے ہیں ان کے ساپ ساپ چھوٹے چھوٹے فیسٹیوال بھی ہوگے نائس کرنے چاہیے ایک ایسا سسٹم بنے جس میں میں نے ناٹک تیار دیا میں جا کے گورنمنٹ کو بھولوں کہ میرا ناٹک تیار ہے پلیز اس کو پرفوم کرنے کا مجھے پلیٹ فوم دیجئے وہ بولے کہ ہمارے پلیٹ اس میں کوئی یہ نہ ہو کہ میں کتنے چکر کار رہا ہوں تو وہ میں جاؤں میں پرفوم کروں جس سے میری ارنگ ہوگی میں پھر دوسرا ناٹک پکھون کروں گا جلدی سے تیار کروں گا اس کو پرفوم کروں گا اسی طرح سے دوسرے گروپ بھی کریں گے تیسرے کریں گے چوتھے کریں گے تو اس سے جو ماحول بنے گا ایک شہر کا ایک گاؤں کا وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ کلاو سمسکرتی چرم سیما پر چلی جائے گیا اگر اس طرح کا ماحول بنے تھوڑے سا اوپ پیاس کرنا چاہیے کہ ہر شہر گاؤں میں نکڑ اس کے علاوہ پرسونیم اس کے لگاتر موقع ملتے رہنے چاہیے تاکہ ہم جیسے تو نئے لوگ ہیں میرے جونئر بھی ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو ہمیشہ یہ ڈینشن رہتی ہے کہ اس میں ہرہ فیوٹر کیا ہوگا سرکار یہ کام کر سکتی ہے بہت آسانی سے کر سکتی ہے کہ وہ صرف اپنی کلا پہ تھاندے نہ کس دینشن میں رہے کہ میں اس میں رہنود کا گھر کیسے چلے گا بلکل میں جس طریقے سے راست کلا پنچ کام کر رہا ہے آٹھ سال سے نوہ یہ تھیٹر فیسٹیول تھا یہ صرف میں نے ٹائنگ بتایا ہے چلو تھیٹر اس سے پہلے روی مہن جی جو اس سلسطہ کے سلسطہ پک ہیں انہوں نے ان کو ہم بہت سالوں سے کام کرتے ہوگے دیکھ رہے ہیں ہریانہ میں انہوں نے ایک مقام بنایا ہے تھیٹر کو لے کے جس کی وجہ سے ہم انسپائر بھی ہوتے ہیں اسی طریقے سے راست کلا پنچ آگے بھی کرتا رہے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ راست کلا پنچ کو ہے بہت بڑے فیسٹیول وہ کروا رہے ہیں جیسے چلو تھیٹر ہم نے ہریانہ کا انڈیا میں بھی اگر میں کاؤنٹ کروں تو تو فائی پہ یہ فیسٹیول ہے راست کلا پنچ اتنے بڑے فیسٹیول کے ساتھ ساتھ ٹائم ڈیوریشن کم ٹائم ڈیوریشن پر تھوڑے چھوٹے چھوٹے فیسٹیول بھی کرے جس سے ہریانہ ہم جیسے نئے کلا پنچ کو موقع ملے ہمارے گروہ کو موقع ملے کیونکہ پردیبھا کی کمی نہیں ہے ان کو موقع نہیں ملے رہے ہیں راست کلا پنچ اتنا پورانا کام کر رہے ہیں ربی مون جی ان کو یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں وہ یہ ذمہ داری کہ ہم جو نئے کلا پنچ ان کا وہ ساتھ دیں چھوٹے چھوٹے فیسٹیول ایک دوسرے سے ملنا ہوں دو مہینے میں تین مہینے میں تو ایک آگے بڑے گا تیٹر کی جو ایکٹویٹیز ہیں وہ آگے بڑے گی ہم جیسے بڑوں کو خوصلہ ملے گا ملے گا